بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی نبیہ سے لائف ہوں آپ ساتھ میں اور آپ کو بھائی دو یوز ایبل موبیل اس وقت میرے پاس آویلیبل ہیں میں آپ کو یہ دو دو موبیل کی ویڈیو ابھی دکھا دیتا ہوں اور ان کے اوپر یعنی کہ یوز ایبل میں ہیں ان کے جو پرائس ہیں اس وقت لیٹسٹ وہ آپ ساتھ شیئر کرتوں گا دونوں کے ایک ساتھ الرواد اس سالات میں اس وقت یہ مجود ہیں آپ پھائی اس شاپ کا وزر کر کے جدہ فلسطین کے اوپر شاپ ہے خود سے بھی دیکھ سکتے ہیں میرا چینل یا میری پکچر وغیرہ دکھا کر بات کریں گے تو آپ کو مزید اچھی ڈسکاؤن مل جائے گی پہلے خود سے بات کریں مارکی بھومیں اس کے بعد ان کے پاس چلے یہ کوئی مشکل نہیں ہے الرواد اس سالات جدہ فلسطین کے اوپر بلکل روڈ کے اوپر دکان ہے آپ کسی سے وہاں پر پوچھ بھی سکتے ہیں تو یہ رکھیں آپ کے سامنے دونوں میں دونوں کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں آپ کو جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں یوں زمل میں پڑے ہوئے ہیں تو بوکس وغیرہ ان کے ساتھ ہیں جو بھی ایساسی ان کے ساتھ ہمیں ملی ہے تمام تار ڈیٹیر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ بھائیوں کو یقین ان اس ویڈیو سے فائدہ ہوگا اگر آپ بھائی یہ خریدنا چاہتے ہیں شاپ کے اوپر چلے یہ نہیں تو آپ اس کنڈیشن کا کسی بھی شاپ سے خرید لیں کسی بھی شہر سے خرید لیں کسی بھی بھائی سے لے لیں آپ کو ڈیفنیلٹی نقصان نہیں ہوگا آپ ویڈیو دیکھیں یہ مکمل انشاءاللہ میں ایک کو موبائل کی کنڈیشن وغیرہ دکھاتا ہوں اس کے بعد ہی پرائیس کے متعلق بات کریں گے اے پیفٹی ون سب سے پہلے پڑا ہوا ہی ساتھ دیکھ لیں اگر اس کا باکس ہم اوپن کر لیتے ہیں بھائی نے باکس کے اندر کیا کچھ رکھا ہوا ہے یہ دیکھ لیتے ہیں جی اوریجنل ہے جی وہ بندہ بول رہا ہے اس کی گرانٹی ہے جی اس کا چارجر اس کی ڈیٹا کیبل اس کی ہینڈ فری بھی اس کے اندر آپ کو بھی لگی اور بالکل اوریجنل ہے آپ کو بھائی فطورہ بھی ساتھ میں مل جائے گا جب اس بندے نے خریدا تھا ایک ہزار ریال کا وہ فطورے کے اوپر بغیدہ لکھا ہوا ہے اس کی ڈیٹ وغیرہ بھی لکھی ہوئی ہے آگے ہواوے نوہ سیمن آئی اچھا نوہ سیمن آئی کا باکس بھائی سامسونک کی نسبت اچھے سے کھلتا ہے یہ بھائی کچھ گائی لینڈ والی بک وغیرہ ہے اس کی اندر آپ کو کیس مل جائے گا اس کا جو اوریجنل اوریجنل بھائی کمپنی کے طرف سے آتا ہے بیک کیس تو گائی لینڈ بک ہے جی نیچے ڈیٹا کیبل آپ کو مل جائے گی اوریجنل پڑی ہوئی ہے بلکل نیو جیسی لک دے رہی ہے اچھا اس موبائل کو کتنی دیر ہوگی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا رہتا ہوں نیچے دیکھنے دیں چارجر پڑا ہوا ہے جی چارجر اس کا تھوڑا ہیوی ویٹ مجھے لگ رہا ہے ظاہری سی بات ہے فاس چارجر ہے جی تو ہیوی ویٹ تو ہو گئی پھر تو چارجر بھی بلکل اوریجنل ہے جی میں دیکھ رہا ہوں اس میں کوئی کس کے مسئلہ نہیں ہے بک وغیرہ یہ تمام طرح ڈٹیل اوکی آجی نیچے ہینڈ فری پڑی ہوئی ہے اور ہینڈ فری بھی میں آپ کو نکال کر دکھا دیتا ہوں جی اوپن کر لیتے ہیں جی تو دیکھ لیں ہی اچھا ہینڈ فری اس کی بلکل ویسے اوریجنل پڑی ہوئی ہے جیسی کمپنی کے طرف سے پیکنگ آتی ہے نا ویسی پڑی ہوئی ہے ابھی تک اس پیکنگ کو اوپن ہی نہیں کیا گیا ہے یعنی بلکل اس بھائی نے اس کو جیسے آئی ہے بکس کے اندر ویسی پڑی ہوئی ہے تب سے اس ہینڈ فری کو اس نے اوپن ہی نہیں کیا ہے اچھا اس کی اگر بات کریں ہواوے نووہ سیون آئی کی تو یہ صرف دھائی سے دو سے دھائی ماہ یا تین ماہ چلا ہوئی ہے جی بس زیادہ سے زیادہ تو اگر نیو جس ہے اس لیے تو اس کی ہینڈ فری بھی ابھی تک اوپن نہیں ہوئی تھی میں آپ کو اس کی کنڈیشن وغیرہ ابھی دکھا دیتا ہوں اگر ڈسپلی کی بات کریں تو آپ کو سکس سر یا فور انچ کے اس میں بھائی ڈسپلی مل جائے گا جو کہ ایک بڑے ٹائپ کا ڈسپلی ہے اور سائیڈوں سے موبیل کو میں دیکھ رہا ہوں کہیں سے ڈسپلی ڈیمیج تو نہیں ہے آخر یہ بندہ سیل کیوں کر رہا ہے تو سیلفی کیمرہ بھی بلکل ہوکی ہے اس کا میرے وغیرہ یہاں پر یہ بھی ہوکی ہے کونوں سے موبیل کو میں دیکھ رہا ہوں بلکل ہوکی ہے یعنی کہ ڈسپلی میں میں کوئی کسی قسم سامسلہ نہیں دیکھ رہا ہوں جو کہ اچھی بات ہے اگر نیچے سے بات کریں آپ کو سپیکر گلنگ چارجنگ کی جگہ اور ہینڈ فری لگانے کی جگہ یہ بھی بلکل ہوکی ہیں ان میں بھی کوئی کسی قسم کی رپلیسمنٹ یا دھول وغیرہ یا کچھرا وغیرہ وہ بھی نہیں ہے سائیڈوں سے کونوں سے موبیل کو چک کر لیتے ہیں دیکھتے ہیں جی والیم اپ ڈاؤن پاور آن آف یہاں سے کہیں سے اس کا کلر تو ڈیمج نہیں ہے میں بیٹری کو بھی سائیڈ سے بھائی گھما کر تھوڑا چک کر رہا ہوں موبیل پھولا ہوا تو نہیں ہے بیک سائیڈ سے اگر بیٹری ڈیمج ہو تو ظاہری سی بات ہے بیک سائیڈ سے آپ کو بھائی آپ ہاتھ لگائیں گے آپ کو فیل ہو جائے گا بیٹری اس کی ڈیمج ہے لیکن بلکل ایسا نہیں ہے اگر کیمروں کے مطلق بات کریں تو آپ کو بھائی 48 میگا پسل کے اس میں مین کیمرہ مل جائے گا پلس 8 پلس 2 میگا پسل کے دو اور کیمروں کے میرے وغیرہ بھی بلکل ہو کے ہیں ان میں بھی کوئی مسئلہ میں نہیں دیکھ رہا ہوں یعنی کہ مجھے تو بیک سائیڈ سے اور فرنڈ سائیڈ سے سائیڈوں کونوں سے موبیل کی جو اوورال لکک ہے نا وہ بیسٹ ہے جی اس میں کوئی میں پرابلم نہیں دیکھ رہا ہوں کوئی مسئلہ نہیں دیکھ رہا ہوں جو کہ ایک اچھی بات ہے تو ابھی کیمرے کا ریزلٹ بھی یہاں پر آپ کو چکر والتا ہوں بیک کامرہ میں نے اوپن کیا ہواوے نووہ سائیڈ آئی جی بیک کیمرے کا ریزلٹ بھی ہے ٹھیک ہے اوکی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو نیو ہے جی آخری سے بات ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے ڈھائی سے تین ماہ کے راؤنڈ میں چلا ہوا ہے صرف اور ابھی یہ سیل کے لیے پہنچ چکا ہے تو اگر بیٹری کے مطلق بات کریں تو دیکھ لیں یہ ایٹی پرسینٹ ہے جی یہ اس کی چارج ہے اس ٹائم ایٹی پرسینٹ ورنہ اس کی بیٹری کپیسٹی جو ہے جی وہ بلکل سو پرسینٹ ہے یعنی کہ تین ماہ چلا ہوا ہے اس کو بھائی کیا ہو جائے گا تین ماہ کے اندر تو بیٹری کے لحاظ سے بیسٹ ہے جی بلکل نیو ہے اور اگر اس کے نیو کے پرائس کی بات کریں تو وہ بھائی اس وقت یہ آٹھ ساڑھ سو کے راؤنڈ میں نیو مل جاتا یہ ہواوے نوہ سیون آئی جس میں اریجنل بیٹری بھائی بیالی سو ایم ایچ کی آتی ہے اور اگر سٹوئرز کی اس کی بات کریں تو ایک سو اٹھائی جی بھی آٹھ جی بی ریم کے ساتھ ہے جی یہ ابھی سیمسنگ اے فیفٹی ون میں آپ کو دکھالتا ہوں کافی فیمس رہا ہے سیمسنگ کا موڈل اور سیمسنگ کی اے سیریس کافی مجھے اچھی بھی لگتی ہے برحال اور ان کی ریسل ویلیو بہت اچھی ہے یہ سیمسنگ کی یہ میں نے دیکھا ہے تو یہ بھائی جب آپ کو پتہ ہے جی اس بندے نے جب نیو لیا تھا اس ٹائم اس نے مجھ کو ابھی فطورہ دکھایا وہ ایک ہزار کا اس ٹائم اس نے ایک ہزار کا لیا تھا ابھی برحال آپ کو میں دکھا دیتا ہوں اور اس کے پرائیس سے بھی اپ ڈیڈ کر دوں گا اگر اس کے بوکس کے مطلق تو میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں اگر ڈسپلی کے مطلق بات کریں تو آپ کو سکھ سرے فائی فینچ کا ساڑھے چھینچ کا اس میں ڈسپلی مل جائے گا اور کمال کا ڈسپلی ہے اور اس کی ڈسپلی کو میں سائنوں سے گھما کر اوپر نیچے سے دیکھ رہا ہوں بلکل ہوکی ہے نیچے سے سپیکر گئے لنگ چارجن کے جگہ ہینڈ فری لگانے کے جگہ یہ بھی بلکل ہوکی ہے ان میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکل اوریجنل پڑی ہوئی ہے لیکن ہلکی پھلکی دھول ان میں ہے کچھرہ وغیرہ ہے اور ظاہری سے بات ہے ایک سال چلا ہوا ہے سائیڈوں سے کونوں سے موبیل کو بلکل ہوکی ہے مسئلہ نہیں ہے پاور آن آف واریم آف ڈاؤن کو بلکل اوریجنل پڑے ہوئے ہیں کلر وغیرہ ڈیمیج نہیں ہے بیک سیڈ سے بات کریں تو آپ کو بھائی بیک سیڈ سے اس میں کیمرے کے مطلقے بات کر دوں میں تو 48 پلس 12 پلس 55 میکا پسٹر کے دو کیمرے رکھے گئے ہیں اور ان کے میرے وغیرہ بلکل ہوکی ہے ہلکی پھلکی کیمرے کے اندر میں دھول دیکھ رہا ہوں جو کہ پہنچ چکی ہے لیکن اس سے کیمرہ ڈیمیج نہیں ہوتا ہے جب تک کہ کیمرے میں بھائی زیادہ دھول نہ چلی جائے یا میرے وغیرہ ڈیمیج نہ ہو جائے تو برحال کیمروں کے لحاظ سے بھی اوکی ہے جی کوئی میجر پرابلم ہوتی ہے کوئی میرے مسئلہ ہوتا ہے ایسی جیز بالکل نہیں ہے تو اگر اس کے بھائی اسٹورج کی بات کریں تو اس میں آپ کو 64 جی بی ریم کے ساتھ 108 جی بی 4 جی بی ریم کے ساتھ 108 جی بی 6 جی بی ریم کے ساتھ 108 جی بی 8 جی بی ریم کے ساتھ یعنی کہ ریم چینج کی جاتی ہے سٹورج دو ہی ہیں جی 400 اور 108 یہاں پر آپ کو میں کیمرے کا اس کا ریزلٹ بھی چیک کروا دیتا ہوں دیکھ لیں جی کیمرے کا ریزلٹ بھائی اس کا بھی آسم ہے ہوابے کے کیمرے کو ریزلٹ بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن سیمسنگ بھی بھائی ظاہری سی بات ہے کیمرے کو لحاظ سے سیمسنگ بھی اچھی کوالٹی ہی رکھتا ہے تو یہ 108 جی بی ہے 6 جی بی ریم کے ساتھ یہ میں آپ کو کلیر کر دوں ریم کے ساتھ سے اس کے پرائیس اپ ڈاؤن ہوتے ہیں تو اگر اس میں اروجینل بیٹری کی بات کرنا جو آپ کو 4000 ایم ایس کی مل جائے گی اور سالفی کیمرہ بھائی اے 51 میں آپ کو 32 میک اپیسل کا ملے گا دونوں میں ڈسپلی کے لحاظ سے بیک سیڈ سے کیمرے کے لحاظ سے بیٹری کے لحاظ سے بلکل ہو کے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے نہ کہیں سے ڈیمج ہاں نہ ان میں کوئی کسی میں پرابلم دیکھ رہا ہوں تو ابھی بات کر لیتے ہیں ان کے پرائیس کے متعلق تو اگر بھائی ہواوی نووہ سیون آئی کے متعلق بات کریں اس کے پرائیس کے متعلق تو یہ بھائی اس وقت مارکیٹ میں آٹھ ساڑے آٹھ سو کا نیو مل رہا ہے اور میں اگر اے فیفٹی ون کے پرائیس کے متعلق بات کروں تو یہ مارکیٹ میں بھائی اس وقت نو سو کے اراؤنڈ میں نیو مل رہا ہے یعنی کہ ہواوی نووہ سیون آئی سے یہ ایک سو ریال ابھی بھی میگا مل رہا ہے اور یہ اس وقت اس کے بھائی سات سو ریال مانگ رہا ہے میں نے اس کو بولا جز جاد ہے یعنی کہ میرے حساب سے اگر آپ کو چھ ساڑے چھ سو کے مل جائے تو بیسٹ ہے ساتھ میں نووہ سیون آئی کے متعلق اگر بات کریں تو یہ بھی اس کے سات سو مانگ رہا ہے اور یہ اگر ساڑے پانچ سو چھ سو میں ملے تو بیسٹ ہے کیونکہ اس کی ریسل ویلیو اتنی اچھی نہیں ہے سیمسنگ کی ویلیو اچھی ہے اور ہواوی نووہ کی ویلیو اتنی اچھی نہیں ہے یعنی کہ یہ آپ کو سیمسنگ والا چھ ساڑے چھ سو کے راون میں اس کنڈیشن کا ملے تو بیسٹ ہے اور اگر نووہ کی بات کریں تو وہ آپ کو ساڑے پانچ سو چھ سو کے راون میں ملے تو بیسٹ ہے مزید آپ آئی مجھے کمیٹ میں اپنی رہ بھی دیجئے گا کسی اور موبائل کے مطلب جاننا ہو تو مجھے کمیٹ کیجئے گا تب تک کے لیے